ہیلو دوستو اسلام علیکم خوش آمدید ہے پاور لرننگ چینل پر ایک بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی موضوع پر بات کریں گے 50 ہرٹس اور 60 ہرٹس فریکونسی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا میں 50 ہرٹس فریکونسی استعمال ہوتی ہے لیکن سعودی عرب اور امریکہ میں 60 ہرٹس یہ فرق کیوں ہے اور ان کا ہماری روز مرہ زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب تفصیل سے اور آسان زبان میں سمجھیں گے تو چلے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو فریکونسی کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے فریکونسی کے مطلب کو سمجھتے ہیں جب ہم ایسی بجلی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی بجلی ہے جو اپنی سمپ بار بار بدلتی ہے یہ تبدیلی ایک سائن ویف کی شکل میں اوپر نیچے حرکت کرتی ہے فریکونسی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کرنٹ ایک سیکنڈ میں کتنی بار اپنی سمپ بدلتا ہے اگر فریکونسی ففٹی ہرٹس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کرنٹ ایک سیکنڈ میں پچاس بار اپنی سمپ بدلتا ہے اگر یہ سکسٹی ہرٹس ہو تو یہ تبدیلی ایک سیکنڈ میں ساٹھ بار ہوتی ہے مختلف موالک میں فریکونسی کا فرق کیسے آیا اب سوال یہ ہے کہ دنیا کے مختلف موالک میں یہ فرق کیوں ہے اس کی بنیاد انیسویں صدی کے آخر میں رکھی گئی جب دنیا میں بجلی کے نظام بننا شروع ہوئے امریکہ میں مشہور سائنسدان نیکولا ٹیکسلا اور تھومس ایڈیسن نے بہت سے تجربات کیے ان تجربات سے یہ معلوم ہوا کہ سکسٹی ہرٹس فریکونسی موٹرز اور مشینوں کے لیے زیادہ بہتر اور موثر ہے اس لیے امریکہ اور بعد میں سعودی عرب اور دیگر کچھ ممالک نے سکسٹی ہرٹس کو اپنا لیا دوسری طرف یورپ میں انجینئرز نے ففٹی ہرٹس فریکونسی کو منتخب کیا اس وقت کی ٹیکنالوجی کے مطابق ففٹی ہرٹس کا نظام زیادہ مستحکم اور کم خرش تھا جب یورپی موالک نے اپنی نو عبادیت جیسے بھارت اور پاکستان میں بجلی کے نظام بنائے تو وہاں بھی ففٹی ہرٹس ہی نافذ کی گئی پچاس ہرٹس اور سکسٹی ہرٹس کے فائدے اور نقصانات اب یہ جانتے ہیں کہ ان دونوں فریکونسیز کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں سکسٹی ہرٹس کی فریکونسی زیادہ تیز رفتار پر کام کرتی ہے خاص طور پر مشینوں اور موٹروں کے لیے یہ زیادہ کار کردگی دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ بجلی کے زیان یعنی ٹرانسمیشن لاؤسس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے دوسری طرف ففٹی ہرٹس کی فریکونسی مشینوں کو تھوڑی کم رفتار پر چلاتی ہے لیکن یہ بجلی کے سسٹم کے لیے زیادہ مستحکم اور سستی ہوتی ہے اسی لیے بہت سے ممالک نے اسے ترجی دی مختلف فریکونسی کا عملی اثر اب سوال یہ ہے کہ فرق ہماری روزمار زندگی پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے فرض کریں کہ آپ سعودی عرب سے سکسٹی ہرٹس کا ایک جنریٹر پاکستان لے کر آتے ہیں جہاں ففٹی ہرٹس فریکونسی استعمال ہوتی ہے وہ جنریٹر یا تو کم رفتار سے چلے گا یا پھر زیادہ گرمی پیدا کرے گا جس سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اسی طرح اگر آپ پاکستان سے ففٹی ہرٹس کی کوئی مشین امریکہ لے کر جائیں تو وہ زیادہ تیز چل سکتی ہے اور ممکنہ طور پر خراب ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ملک اپنی فریکونسی کے مطابق اپنے آلات اور مشینیں ڈیزائن کرتا ہے دنیا میں ایک ہی فریکونسی کیوں نہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا بھر میں ایک ہی فریکونسی کیوں نہیں ہو سکتی دیکھیں بجلی کے نظام کو ایک فریکونسی سے دوسری فریکونسی پر منتقل کرنا بہت مہنگا اور پیچیدہ کام ہے اگر آپ پاکستان 50 ہرٹس سے 60 ہرٹس پر جانا چاہے تو اسے اپنا تمام پاور پلانٹس ٹرانسمیشن لائنز اور مشینوں کو دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے گا جو اربو ڈالر کے برابر خرچہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ آج ہم مختلف ممالک اپنی تاریخی فریکونسی پر قائم ہیں تو دوستو یہ تھا 50 ہرٹس اور 60 ہرٹس کے فرق کا راز امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ مختلف ممالک میں فریکونسی کیوں مختلف ہیں اور اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل پاور لننگ چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ہوں مزمل اور اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ اور معلوماتی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ